اصلی پندت جہوں نے وید پڑھے ہوں گے یوگی جی نے وید پڑھنا تو چھوڑو دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ ہوتا کیسا ہے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وید چاروں وید میں رگ وید اتھرو وید سام وید یجر وید میں پہلا وید کون سا بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا دوسرا وید کون سا اس کو پتہ نہیں ہوگا پہلے وید میں کتنے منطر ہیں پتہ نہیں ہوگا دوسرے وید میں اب میری تقییر یوٹیوب کے ذریعے سن کے یاد کر کے آجائے تو الگ بات ہے لیکن ابھی پوچھو تو بتا نہیں پائے گا اصلی پندت جس نے ویدوں کو پڑھا ہے وہ مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بیٹے کے کان میں ہی جملے اب اچانک مر جائے تو الگ بات جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم اپنی موت کہہ رہے ہیں بیمار ہو کر ستر پچھتر ایسی سال کے بعد جب مرتا ہے آدمی اپنی موت جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں مردے کے قریب ہوں نہیں بچوں گا تو پھر وہ اپنے بیٹے کے بلاتا اور اس کے کان میں انکہی کہتا ہے وہ جانتے ہو کیا ہوتا انکہی لا الہا حرر پاپن اللہ پرم پیدم یوگی اصلی پنڈت ہوگا تو اپنے بیٹے کے شادی نہیں کیا تو بیٹا ہوگا کیا یہ تو سب رڑوے لوگ ہیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں پتنی کا سکھ کیا ہوتا ہے اور اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے یہ بچارے کیا جانے ہیں اب یہ کیا بولے گا اپنے بیٹے کے کان میں جب بیٹا ہی نہیں ہے تو پنڈت بولتا ہے اپنے بیٹے کے کان میں کیا لا الہا حرر پاپن اللہ پرم پیدم تو ان جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم ہائے میرے پتر ہائے میرے بیٹے جس طرح تیرا باپ مرنے سے پہلے لا الہا پڑھ رہا ہے تو بھی مرنے سے پہلے لا الہا پڑھ لینا جب تو لا الہا پڑھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا لا الہا حرر پاپن تیرے سارے پاپ حرر ہو جائیں گے تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم اور سورگ میں جانا چاہتا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے پیراڈائز میں جانا چاہتا ہے جنت میں سورگ میں جانا چاہتا ہے تو جپے نام محمدم تو پھر محمد کی باد ماننے والا بن جا محمد کے طریقے پر محمد کے راستے پر چلنے والا بن جا یہ پندت بولتا ہے اپنے بیٹے کے کان میں جس ان کہی کہتے ہیں یعنی بغیر کہے مرتا نہیں ہے یہ ہے نکہی تو لا الہ دیکھ رہے ہیں آپ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یہ ہے کلمہ یہ ہے مول منت اور یہی ہے توحید یہی ہے کشور باد اس سے بھی اس پر شبدوں میں سننا چاہو تو آؤ رگوید بھومکہ میں لکھا ہوا ہے رگوید بھومکہ میں لکھا ہوا ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے سن لو یہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنیں سنے ہیں یہ تمہارے مطلب کی بات ہے اگر میری ہندی یا اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو سنو اور نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنی چپل اور اپنی ساڑھی دکھاؤ کتنے کی آئی یہ تو جلسے میں اسی لئے آتی ہیں وہ جلسوں کا انتظار کرتی ہے کہ کب جلسہ ہو بشاریوں کو سال میں ایک بار موقع ملتا گھر سے نکلنے کا ایک ساتھ بیٹھنے کا یہ دکھاتی ہیں تیری سالی کتنے کی کونسی دکان سے لی میری چپل کتنے کی کہاں سے لی اس سے اچھا موقع ان کو ملتا ہی نہیں ہے دعا دیتی ہوں گی اللہ ان کو ہر سال جلسہ کرنے کی توفیق دے ایک سال میں دس جلسے کرنے کی توفیق دے سننا تو ہے نہیں ان کو دیکھ رہا ہے آواز آ رہی ہے ان کا مو بند نہیں ہو سکتا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اگر ان کا مو بند ہو گیا ریڈیو کا بٹن بند کر دو ریڈیو بند ہو جائے گا لیکن یہ ایسا ٹرانجسٹر ہے کہ لاکھ اس کا تھوٹھڑا بند کرو ہو ہی نہیں سکتا ایک مرتبہ کسی ملک کے بادشاہ نے انعام رکھ دیا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام اگر آج کے اس دور میں کوئی بادشاہ اعلان کر دے دنیا کا کسی ملک میں کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم سب سے بڑا انعام دیں گے تو ہم تو موڈی جی کو لاکھ پیش کر دیں گے ہمارے ہاں یہی تھا سب سے بڑا اس بادشاہ نے کہا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام کوئی آیا میں نے جھوٹ بولا بادشاہ نے کہا باک یہ بھی کوئی جھوٹ ہے دوسرا آیا اس نے بھی جھوٹ بولا بادشاہ نے کہا ایسے جھوٹ تو بہت آتے ہیں کسی کا جھوٹ پسند نہیں آیا لاشٹ میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میں بھی ایک جھوٹ بولوں کہاں کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بادشاہ نے کہا خواب میں تو دیکھ سکتے ہو یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ جھوٹ کہاں ہے خواب میں عورتیں دیکھ سکتے ہو ارے آگے سنو آپ پوری بات سنتے نہیں بیچ میں بول دیتے ہو بادشاہ جی پوری بات سنو میری جہاں تک نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں خواب میں اور آگے والی بات سنو تاجد تو یہ ہے کہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں بادشاہ نے کہاں جہاں تک آنکھ نظر جا رہی ہے وہاں تک عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہاں اور سب خاموش کہاں بولا میری دو بیوی ہیں دونوں اگر ایک جگہ بیٹھ جائیں تو وہ خاموش نہیں رہ سکتی تو کہہ رہا ہے اتنی عورتیں سب خاموش اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اسی کو ایوارڈ دو اسی کو انام دو سب سے بڑا ایوارڈ اسی کو دیا گیا بچاری سوچ رہی ہوں گی یہ مولوی ہماری کھشائی کر رہا ہے سنو رگوید میں لکھا ہے ہندو دھرم کی کتاب میں جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح عبادت کرنے والے بھکتی کرنے والے بندے کا ایک ہی خدا ہوتا ہے ایک ہی عشور ہوتا ہے سچے بھکت کا ایک ہی عشور ہوتا ہے اسٹیج مجھے ڈر لگتا گرے گا ہی ہاں بھائی جب بکری کے وزن کا اسٹیج پہ ہاتھی بیٹھ جائے تو کیا ہوگا اتنا وزن مت ڈالو اس پر بھائی یہاں بیٹھنے کے بعد آپ نریندر موڈی کے مقام کو نہیں پہنچ پاؤ گے رہو گے عام ہی آدمی چاہے جو رہو اسٹیج میں بیٹھ جانے سے کوئی ساہوکار نہیں ہو جاتا ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزت ان کی گری ہوئی نہیں ہے بچاروں کی یہ سننے آئے ہیں شان مت دکھاؤ اسٹیج میں بیٹھنے کی تھوڑا نیچے بیٹھنے کی بھی عادت ڈالو جتنا نیچے اپنے آپ کو دکھاؤ گے اتنا اللہ اوپر بڑھائے گا سنیے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی پریم کرنے والے پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھکت کا ایک ہی عشور ہوتا ہے جس طرح کئی مردوں سے سنبند بنانے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے جس طرح کئی مردوں سے سنبند رکھنے والی عورت پتنی نہیں بلکہ ویشیا کہلاتی ہے اسی طرح بہت سے خداوں کو ماننے والا آدمی بھی مشرط مشرط یعنی مشرک مشرک کہلاتا ہے سب کو ملانے والا یعنی مشرک کہلاتا ہے کتنی صحیح بات کہی ہے رگوید نے بہت سے خداوں کو ماننے والا مشرک ہے اور پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اس لیے پتنی کیا کہتی ہے اپنے پتی سے میں صرف تیری ہی ہوں اور تواف کیا کہتی ہے میں تیری بھی ہوں ہی اور بھی کا فرق سمجھ گئے ہونا میں تیری بھی ہوں جو دو سور پانس سور روپے دے دے میں تیری بھی ہوں دوسرے نے دیا آجا میں تیری بھی ہوں تیسرے نے میں تیری بھی ہوں تو جو سبکی ہوتی ہے وہ کون ہے پتنی نہیں ہے وحشیہ تواف کہا اسی طریقے سے جو ایک خدا نہیں کئی خدا مانتا ہو وہ بھی تواف سمان وحشیہ شما سمان قرآن مشرق ہے اور اسی لئے قرآن پڑھئے آپ اوفو وید کی اس منطر کے بعد قرآن پڑھئے آپ اللہ تعالیٰ نے مشرق کو اور زناکار کو دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے دونوں ایک ہیں قرآن کی آیت پڑھئے سنیے غور سے سننا قرآن میں کیا لکھا اللہ نے کیا کہا ازانی لا ینکہ اللہ زانیتن او مشرقتن زنا کرنے والے مرد سے زنا کرنے والی عورتی شادی کرتی ہے یا کوئی مشرقہ شرک کرنے والی عورت شادی کر سکتی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اللہ نے زناکار کے ساتھ کس کو جوڑا ہے یا تو زانیہ عورت کو یا مشرقہ شرک کرنے والی عورت کو ازانی لا ینکہ اللہ زانیتن او مشرقتن زنا کرنے والا مرد ہسو نہیں اسی پنڈال میں ایسے تمام بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دوسروں کی ماں بہن بیڈیو کے ساتھ اپنے موہ کالے کیے ہوں گے سماج کو صدھارنے کی ضرورت ہے ہم اسی بات کو لے کر آ رہے ہیں کسی کے چہرے پر نہیں لکھا لیکن ہیں یہاں موجود ہیں بیٹھے ہیں آپ کو کیسے معلوم ریکارڈ ہے ہر پانچ میں سے ایک آدمی ایسا ہے پورے بھارت کے اندر جو زناکار ہے زانی ہے زانی لا ین کی ہوں اللہ زانیتا او مشرکتا زنا کرنے والے مرد سے جو نکاح کرتا ہے وہ یا تو زانیا عورت ہو یا پھر مشرکہ عورت ہو یعنی زنہ کار مرد کی شادی کس سے کراؤ بچلن عورت سے یا مشرک عورت سے آگے سنیے میری ماں بہنوں سنو تمہاری زیادہ ضرورت ہے اس آیت کی تمہیں آیت کا دوسرا رخ دیکھئے وَزَّانِيَتُ ابھی کہا زانی مرد کو اب عورت کو کیا کہا جا رہا ہے وَزَّانِيَتُ لَا يَنِكِحُهَا إِلَّا زَانِنَّو مُشْرِكُن اور زنا کرنے والی عورت سے نکاح کرتا ہے زنا کرنے والا مرد یا مشرق مرد آئے سماج کے لوگو آئے پنچائت بٹھانے والو محلے میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑ دے تو سماج میں پنچائت بٹھاتے ہو نہ دوں آئے پنچائت بٹھانے والو اگر تمہارے سماج میں کوئی زناکار مرد ہے تو اس کی اشاعتی کسی بچلن عورت سے کراؤ یا مشرقہ عورت سے کراؤ جو شرک کرتی ہو اور تمہارے سماج میں اگر کوئی بچلن عورت ہے اور تم جانتے ہو تو اس بچلن عورت کا نکاح کسی مولوی سے کسی حافظ سے کسی نیک آدمی سے نہیں ہونا چاہیے اس بچلن عورت کا نکاح کسی بچلن مرد سے یا مشرق مرد سے ہونا چاہیے کیونکہ آگے والا جملہ قرآن کا کہہ رہا وَهُرِّمَ ذَعْلِكَ عَلَى الْمُومِنِينَ مومنوں پر یہ رشتے حرام کر دیئے گئے